لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اولاد اور ماں باپ کو تو اللہ تعالیٰ ایک درجے میں کر دیں گے کہ اگر اولاد کا درجہ ماں باپ سے کم ہوا اور اگر بیوی اور شوہر کے درجے میں فرق ہوا کہ جنت میں تو دونوں گئے پر بیوی کا درجہ شوہر سے کم ہوا تو اب کیا ہوگا اب اس کو بڑی آسان سی مثال تھے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان انبیاء اور ان رسولوں کو ازواج بھی دیں بیویاں بھی دیں تو کیا کوئی بیوی جو نبی کی بیوی ہو وہ نبی سے عالی اور عرفہ ہو سکتی ہے کسی بھی لحاظ سے تو اب آپ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں ہو سکتی اور اگر بیوی بھی جنت میں جائے اور اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی سارے انبیاء کی بات کر رہا وہ بھی جنت میں جائیں تو بیوی تو نبی ہی کو ملے گی جس کی وہ زوجہ ہوں گی اسی نبی کو وہ ملیں گی تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب ان ازواج کو جو یہاں پر نبی کی زوجہ ہیں وہاں پر بھی نبی کی زوجہ ہوں گی تو اب وہ کم درجہ والی بیوی آلہ درجہ میں شوہر کے ساتھ منتقل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کا درجہ بھی بڑھا دیں گے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ حکم دیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تو سکنا میں یعنی کہ رہنے میں بیوی کو شوہر کا تابع کیا اور یہی اصول عام طور پر دنیا میں بھی ہے کہ رہنے میں بیوی شوہر کی تابع ہوتی ہے یعنی کہ بیوی شوہر کے پاس آتی ہے اس کی جو رہائش ہوتی ہے شوہر کی وہ وہاں آکے رہتی ہے جنت میں بھی یہی اصول بنایا اللہ نے فَسْكُنْ أَنْتَوَزَوْجُكْ تو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں تو اب جو بیوی ہے اس کو شوہر کا چونکہ وہ تاخر کی آیا میں تو تابع بنایا ہے لیکن کھانے پینے میں تابع نہیں بنایا ہے اس کی اندر کہا ما شئت جو تمہارا من کرے کھاؤ تو کھانے پینے میں بیوی شوہر کی تابع نہیں اس مثال کے طور پر دنیا میں بھی اب ایک شوہر ہے اس کو گوشت پسند ہے بیوی کو گوشت نہیں پسند وہ کہتی ہے جی مجھے دال اچھی لگتی ہے سکھنے میں تو تابع ہے کھانے پینے میں تابع نہیں ہے ہر ایک کی اپنا مزاج ہے ہر ایک کی اپنی پسند ہے تو خیر باران تو اللہ تعالی نے یہ بہت پیالا اور خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ جو اولیاء ہوں گے ان کی ازواج اگر ان سے کم درجے میں ہوں گی تو وہ ان کی درجے میں آ جائیں گی انبیاء ہیں ان کی ازواج ان کی زوجہ جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے درجے میں آ جائیں گی تو اس طرح یہ معاملہ آخرت میں ہوگا وما علینا اللہ البلاب